اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلنی فیلٹر سنڈروم کے حوالے سے کلنی فیلٹر سنڈروم کیا ہے تو یہ ایک بیسیکلی جنیٹیکل کنڈیشن ہے جس میں نمبر آف کروموسومز یہاں پر چینج ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس جا ہوتا ہے جو 2N پلس 1 ہے یعنی 46 عام طور پر جو نارمل کروموسومز ہے ان میں ایک ایکسٹرا کروموسوم آتا ہے ایک کروموسومز ایکسٹرا آتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں کلنی فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ایک کروموسوم ایکسٹرا آیا ہے وہ کروموسوم بسکلی ہمارے پاس ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے یعنی کہ ایک سیکس کروموسوم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایکسٹرا ہوتا ہے اس پیشن میں یا اس ایفکٹیز شخص میں تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں کلنی فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں تو بس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو نارمل human ہے اس میں 44 ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں autosomes ہوتے ہیں autosomes autosomal chromosomes جبکہ دو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sex chromosomes ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس اگر male ہے تو x&y ہوگا جبکہ female ہے تو x&x ہوگا لیکن اس condition میں کیا ہوتا ہے یہ 44 chromosomes کے علاوہ تین اور کروموسومس آتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس X, X and Y تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہوئے بیٹا ہمارے پاس 47 کروموسومس آتے ہیں جو کی اپنورمل ہوئے ہمارے پاس 46 سے اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں کیلنی فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوئی بیٹا ٹرائیسومی ہوئی ٹرائیسومی میں ہمارے پاس جو سیکس کروموسومس ہے وہ تین آئے اس لئے اس کنڈیشن کو ہم ٹرائیسومی بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن میں جو ایفیکٹیس ہیں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ عام طور پر میل ہوتا ہے اور یہ انفرٹائل ہوتا ہے یہ اپنی جنریشن آگے نہیں بڑھا سکتا ٹھیک ہے چاہے اب اس کے سیمٹرمز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب کیلنی فیلٹر سنڈروم کے علامات کیا ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھٹا یہ ایک میل ہے دکھنے میں یہ میل ہوتا ہے لیکن ان کے most of the characteristics کیا ہوتے ہیں فی میل کی ہوتا ہے فیمینائن کریکٹر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات enlarge breast ہے ان کے جو breast ہے فی میل کی طرح وہ بہت زیادہ enlarge ہوتی ہے اس طرح ان کے hips white ہوتے ہیں بہت چوڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ testicles remain small ان کے جو testis ہیں وہ بلکل چھوٹے رہتے ہیں اس کے علاوہ penis بھی ان کا کیا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ voice not deep بلکل لڑکیوں کی طرح آواز ہوتی ہے جس طرح man کی آواز ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہمارے پاس abnormal body proportion یعنی بوڑی کا size ہمارے پاس بلکل abnormal ہوتا ہے جن میں ہمارے پاس long legs ہوتے ہیں short chunk اور shoulder کا جو size ہوتا ہے وہ hip کے size کے برابر ہوتا ہے تو یہ ایک abnormal body proportion رکھتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر testosterone hormone بھی ان کے اندر بہت ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ infertile male ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ learning بہت زیادہ disabilities ہوتی ہے صحیح سے learn نہیں کر پاتا یعنی کہ یہ IQ level ان کا بہت ہی کم ہوتا ہے اور صحیح سے سیکھ نہیں پاتا جس طرح عام طور پر سیکھ جاتے ہیں تو یہ ان کی کیا ہے بھٹا ہمارے پاس symptom سے although یہ male ہوتے ہیں لیکن بہت سارے characteristics ان کے female کے ہوتے ہیں اب ان کی causes کیا ہیں اور اس کی genetics کیا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم ذرا تو causes یا ہم genetics کی بات کر تو بھٹا بس کے لئے ہمارے پاس یہ non-disjunction ہے x-chromosomes کی یعنی کہ x-chromosomes meiosis کے دوران یہ صحیح سے الک نہیں ہو پاتا یہ دونوں condition میں ہو سکتا ہے یعنی کہ male سے بھی یہ x-chromosomes آ سکتا ہے یا ہمارے پاس female سے بھی ہمارے پاس x-chromosomes آ سکتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک female کی condition کو یہاں پر میں نے آپ کو draw کر آئے سب سے پہلے دیکھیں ایک female میں کیا ہوتا ہے کہ normal ہمارے پاس x-chromosomes سے دو 6-chromosomes ان میں سے ایک ہمارے پاس ایک cell میں دوسرا ہمارے پاس دوسرے cell میں چلا جائے گا لیکن ایک abnormal female میں کیا ہوا کہ یہاں پر دونوں x-chromosomes صرف ایک ہی ایک میں آئے دوسرا ایک خالی ہے تو یہاں پر کیا ہو بیٹا non-disjunction ہوا یعنی یہ kromosomes الک نہیں ہوئے ایک ہی ایک میں یہاں پر آئے اب یہ جو ایک ہے بیٹا یہ آگے جا کے کیا ہو رہا ہے fertilize ہو رہا ہے جبکہ ہمارے پاس male سے ہمارے پاس ایک y آئے اب یہ y اور یہ x-chromosomes یہاں پر ملنا کہ totally ہمارے پاس کیا بناتا ہے x-x and y condition create کرتے ہیں جس کے ویسے ہمارے پاس ایک extra number آپ کروموسوم آتا ہے 46 سے 47 تو یہ تھا بیٹا ہمارے پاس basically cause ایک x کروموسوم ایکسٹر آ سکتا ہے یہ ہم نے female کی case میں دیکھا وہی same ہمارے پاس male کے cases میں بھی ہوگا اب اگر ہم بات کریں باتا ان کی treatment کی تو treatment کیسے کیا جاتا ہے تو عام طور پر کیونکہ ان میں testosterone hormone کم ہوتا ہے تو اس لئے انہیں کیا دیتے ہیں testosterone injection دیتے ہیں تاکہ ان کی sexual development ہو سکے ٹھیک ہے جہاں یعنی کہ testosterone replacement therapy کی جاتی ہے ان کو باقیدہ اس کے علاوہ یہ ball بھی نہیں سکتے صحیح سے speech بھی نہیں کر سکتے speech and language therapy بھی کی جاتی ہے childhood کے دوران ٹھیک ہے جہاں تو یہ ان کے basic کیا ہوتی ہے treatment ہوتی ہے باقی یہ infertile ہے آگے اپنی ایڈرشین آگے کیری نہیں کر سکتے تو جس وقت سال about kidney filter syndrome میخصرن آپ سمجھ گئے ہوں گے